یوگی سرکار میں اتر پردیش تیجی کے ساتھ وکاس کے پت پر آگے بڑھ رہا ہے مکشے منتری یوگی آج تینات نے ایک بار پھر سے آج پردیش کے وکاس کو نئی رفتار دی ہے ٹی وی سکرین پر ہم آپ کو کچھ تصویریں دکھانے جا رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھئے پہلی تصویر کنیوز زلے کی ہے جہاں پر مکشے منتری یوگی آج تینات نے تین سو باون کروڑ کی پریوجناو کا توفہ دیا دوسری تصویر سنت کبھی نگر کی ہے جہاں پر مکشے منتری یوگی آج تینات نے تین سو انسٹھ کروڑ کی وکاس پر یوگناو کا لکار پر شیلہ نیاز کیا اور پردیش کے وکاس کو گتی دینے کا کام کیا ہے دیویانک جنو رینبو فیسٹیبلز کا شبارب ہوا تو ساتھ ہی دیویانک جنو کو موٹرائز ٹرائز سیکل بھی وطریتی کی گئی ہے آج دیس وداللہ ہے ایک نئے بھارت کا درسن ہو رہا ہے پردان منتری موڈی جی کے نترتوں میں اس نئے بھارت میں ہم سب کا گورو بڑھا ہے ایک سو چالیس کروڑ لوگ آج اپنے آپ کو گوروانت محسوس کرتے ہیں جب دیس سکتی سالی ہوتا ہے تو وہ سمرت بھی ہوتا ہے سمرت ہوتا ہے تو سمردھی اپنے آپ آنے لگتی ہے اور وہ سمردھی کو دیکھتے ہوئے آج بھارت دنیا کی پانچویں بڑی ارث بیوستہ بنا ہے اور بہت سیگر دوہجار چوبیس میں ایک بار موڈی جی کو پھر سے دیس کے پردان منتری پت کی کورشی سوپے بھارت دنیا کی تیسری بڑی ارث بیوستہ بنے گا بھارت کا دنیا کی تیسری بڑی ارث بیوستہ بنے کا مطلب ہر ناغری کے جیور میں پریورتن ہونا پرتبکتی آئی وڑنا اتر پردیس نے پسلے چھے ورس میں چھے کروڑ لوگوں کو بہا آیامی گریبی سے اوپر اٹھانے کا کام کیا ہے اور پورے دیس میں چوبیس کروڑ لوگ بہا آیامی گریبی سے اوپر اٹھے ہیں اس سرکار کے دوارہ اٹھائے گئے ان قدموں کا پرینام ہے جس کے پرینام سروپ ایک گریب کو بینا کسی بہت بھاو کے ساسم کی یوجنہ کا لاپرابت ہو رہا ہے آواز ملے سب کو بینا بہت بھاو کے سوچالہ ملا بینا بہت بھاو کے سب کو ملے آی اسمان کا کارڈ بینا بہت بھاو کے سب کو ملا ہے راسم کارڈ کی سبتہ ہر جروت مند کو پرابت ہوا ہے سڑکیں بن رہی ہیں آئی وے ریلوے ائرپورٹ ٹو لین اور ٹھول لین کی کنیکٹیوٹی ان سبی کا لاپ پرابت ہوتا ہوا دکھائی اور وہ رینبو فیسٹیبل کے دوران سیم یوگی نے جہاں پر راجہ سریے دیوی اکلا اور کاشر پردشنی کا بلوکن کیا تو اس دوران ایک سٹال پر بھی مسلم یوگی نے سیم یوگی کو رام چرے ترمانس کی چوپائی سنائی ہے جس پر سیم یوگی نے مسلم یوگی کی سرانہ کرتے ہوئے اس کی پیٹ بھی تھپ تھپ آئی ہے گرور برمہ گرور بشو گرور دےو مہشورا گرور شاکشا پرام برمہ چشمائشری گروہ نما ہر شت ماہی کرت من موہی رام پہ بھو سکھ نام ہی ہوئی اے ہی بھی ذکر ہوئے سکھ ہی انانتا ہر مشکل ٹل جائے سنتا رام اور آگے بڑھیں گے اس وقتی بڑی خبر کے ساتھ اور یہ بڑی خبر صاحب نے آ رہے ہیں یہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کل کوشنگر کے دورے پر رہیں گے سیم یوگی آدیتنات سیم کے آگمن کو لے کر پرشاستن پوری طرح سے سترک ہے گاؤں کے بار ہیلی پیٹ بنا کر تیار کر دیا گیا ڈی ایم ایس پی نے تیاریوں کا بقاعدہ جائزہ پھی لیا ہے گیان باپی معاملے کو لے کر ویباد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ایک طرف ای 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 اصدودین اویسی نے گیان باپی کو لے کر بیان دیا تو مہین دوسری طرف فتح پور پہنچی کندری منتری سابنی رینجن چوتھی نے اس پر پلٹ بار بھی کیا ہے دیکھئے نیائیالہ سبوت کے آدھار پر آدیس کرتا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ گیان باپی گیان کا کوا ہمارے یہاں جہاں گیان کا مندار ہوتا ہے اس کو کوا بولتے ہیں نندی بھگوان چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ میرے آراد یہاں بھی راجت ہیں کسی بھی مسجد میں ترسور نہیں ہوتا کسی بھی مسجد میں سوستک نہیں ہوتا کسی بھی مسجد میں دیوی دیوتاوں کے چترانکیت نہیں ہوتے وہاں سارے کے سارے سبوت ہیں اور کوڑ سبوت کے آدھار پر چلتا ہے یدی اوبائیسی کوڑ کو مانتے ہیں سمیدان کو مانتے ہیں تو یہ سویکار کرنا پڑے گا کہ وہاں مندل توڑ کر کے مسجد بنائی گئی تھی یدی نہیں بنائی گئی ہوتی تو نندی بھگوان ادھر کو مک کیے بیٹھے ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں مولین چنگ کی سرکار کے سمیں بیاس پوڑا ہو رہی تھی وہاں لیکن راج نیتک کارنوں سے پوڑا بند کی گئی تھی اس کو کوٹ نے آدیش دیا ہے پوڑا ہو رہی ہے نیالے پر بھروسہ رکھنا چاہیے کوڑ سبوت کے آدھار پر چلتا ہے کسی سرکار یا کسی وقتی کے آدھار پر نہیں چلتے گیاں گافی معاملے میں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے کوڑ کے فیصلے پر نراشتہ ظاہر کی ہے جسے لے کر اب سیاست پوری طرح سے گرما گئی ہے وہی ہم آل انڈیا مسلم جماعت کی ادھیاکش مولانا مکتی شاہ و دین رجوی نے کہا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو نیالے پر پوجا پورا بھروسہ ہے لیکن مسلم پرسنلہ بورڈ آپ کے مقصد سے بھٹک گیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے نیالے کے بارے میں کہا ہے کہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے نیالے پر تو اس طرح کا بیان بھارت کے مسلمان پسند نہیں کرتے ہیں بھارت کا مسلمان نیالے پر بھروسہ کرتا ہے ہاں جہاں تک جانوہ پی مسجد کا ماملہ ہے تو جانوہ پی مسجد ہے اور قیامت تک مسجد رہے گی مگر مسلم پرسنلہ بورڈ کی جو کل بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں مذہبی معاملات کے بجائے شرائی مسائل کے بجائے راجنی تک معاملات زیادہ حاوی رہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مسلم پرسنلہ بورڈ اپنے مقصد سے بھٹک گیا ہے مزرگوں نے قائم کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلم پرسنلہ بورڈ شرائی آئیلی قانونی اور مذہبی معاملات میں مسلمانوں کی رہنمائی کرے گا مگر ان تمام مسائل کو تمام مقصد کو جو اساس تھی اس کو چھوڑ کر کے بورڈ سے رانیتی کر رہا ہے اور وہ رانیتی لوگوں کا سیاسی لوگوں کا ایک اکھارا سا بنکے رہ گیا ہے گیند راپی میں اس آئی کے ریپورٹ پر سوال کھڑے کرنے بالوں پر اتیاز کار پروفیسر راجو شریباسطم نے تلکھ ٹپڑے کی ہے گیند راپی کے اتیاز کو لے کر راجو شریباسطم نے کیا کچھ کہا ہمارے سمباد داتا دھرمیندر چوبے کی ریپورٹ آپ دیکھ لیجئے اس آئی کے ریپورٹ آ چکی ہے اور گیند راپی کا واسطے بطر اتیاز کیا کہتا ہے ہمارے ساتھ گیچو کے پروفیسر اتیاز بیوا کے پروفیسر راجو شریباسطم جی ہمیں اسے جانتے ہیں کہ آخر جو اس آئی کے ریپورٹ ہیں اور اتیاز دونوں کہاں سے کس نجریے سے دیکھتے جا رہے ہیں اور اتیاز کتنا اس آئی کے ریپورٹ کو سپورٹ کرتا ہے سب اس آئی کے ریپورٹ آ چکی ہے اور مساجد کمیٹی سیدھے اس کو خالیس کر رہی ہے پھر یہ کوئی ایسے نہیں ہے جو ریپورٹ بھی ہے جو سروے تو اس کی طرح کیا رہا ہے اتیاز وہی کہہ رہا ہے جو ایسے کی ریپورٹ ایسے نے وہی ریپورٹ دی ہے جو ہسٹی ہے سولہ سول اتر میں جب مندل توڑا گیا تو مندل توڑنے کے ساتھ ہی مسجد کمیٹی مارت رائے گا تو پورا مندل توڑ نہیں پائے کیونکہ ان کو بہت جلدی تھی مندل توڑ کے مسجد بنانے اور اور انگجیو نے آدیس دیا تھا تو انگجیو کے آدیس پر ان کو جون میں اپریل میں آدیس ملا اب اپریل مائی جون جولائی یا 10 ستمبر یہ تین چار تین مہینے میں ان کو پھولنے نہ لگیا دو تین مہینے پھر اس کو مسجد بھی بنایا تو بنا گر ان کو ریپورٹ کرنی کی تو جتنا جیسے تھا وہیسے ہی چھوڑ دیا انہوں تو یہ ایسائی کیا کرتا یہ ایسائی نے تو سارے ایڈنس سے اکتر کی دوسر ملا مرتیاں ملی تو مندر سے کیا ملی یہی ملے گا مسجد اگر کیوال رہتی تو ہاں کوئی مرتی نہیں ملتا کسی طرح کا چیتر نہیں ملتا کسی طرح کا کوئی لنگ نہیں ملتا سیو لنگ نہیں ملتا ترکھانا نہیں ہوتا یہ مسجد کا مرتب ہے جمین سے جڑا ہوا سٹرکچر جمین سے جڑا ہوا تب ہی وہ نماز جہیز ہوتی ہے اور یہاں جمین نیچے جو ہے ترہ کھانا ہے پوزہ ہو گئی ہے اور 92 تک پوزہ ہو چیتھی آؤ پر یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے جبرن کبجہ کر کے نماز پڑھنے کا جو مغلوں کی نیتی تھی اس کو یہ سب پالن کر رہے ہیں تو مساجد کمیٹی مغلوں کا رپریجنٹ کرتے ہیں یہ بھارتی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے بھارتی مسلمان جتنے وہ سب نماز پڑھنے نہیں جائے یہ سب اپنے آپ کو مغلوں کو اپنا درواز مانتے ہیں تو جو مغلوں کے بنسے جو ان سے کوئی سمجھوتا ہو نہیں سکتا ہو تو ہے اٹیکرز تھے اکرمڑکاری تھے لٹے رہے تھے اور لٹے رہے برناس اور جو دشت لوگ ہیں انہوں نے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کریں مندروں کو توڑا تو جب یہ مندر کو توڑنے والوں سے کون سی سمجھوٹا وہ کون سب آئی چاہتے ہیں تو سولہ سون اتر میں مندر توڑ دیا آج وہاں پہ مسجد بنا دی اب مسجد پہ پہ ملما چڑھا دیا مسجد ہونے کا ریچے پورا مندر ہی رہا یہ آس میں سیدھے سیدھے ایک ذکر ہے کہ مندر کے جو ملوہ تھا تو مندر کے جو ملوہ ہوگا اہی جگہ جگہ مردیاں بنی ہوئی تمام سیلنگ جو ترکھانے میں تھا اس ترکھانے میں تمام سیلنگ دبے پڑے ہوئی تو ایسے سارے چیزوں کو اس آئی نے رکھوڑ میں دیا وہی ایسے سارے چیزوں کو ہمارے ساتھ ایسرا جسواستو بیلچو اتحال دیوہاکی ایسے پر لگنا ہے اکیخاص اور اس آئی سروے کہ تمام ایسے تک جو سیدھے اور دے بسارہ کر رہنا ہے کہیں نہیں کہیں اور کانون میں تقنیق کے اپیوگ کو لے کر اور بہتر بنانے کے ادیشے سے رازتانی لگنوں کے راب منوحل لوہیا ناشنل سلوہ کالیج میں سیمینار کا ایجن ہوا جہاں پر کانون میں تقنیق کے اپیوگ کو لے کر بستار سے چرچا ہوئی ہے جی کارکرم میں ہم نے راشت بھر سے پیپر پرزدی کے لیے آمندرن دیا تھا اور ہمارے پاس پورے دیش کے جتنے ویشوی دیالے ہیں انہوں نے سب سے آئے ہمارے پاس پیپر پیزنٹ ہونے کے لیے اور جتنے بھی پیپر آئے انہوں میں سے ہمارے پاس ایک سو اسی سادک آئے تھے سب میشنز اور انہوں میں سے چھانٹ کر کے دو پرکریاں انہوں کا چھٹنی ہوئی جو سب سے اچھے ہمارے پاس پیپر پرینٹنٹ آئے اسی اب انہوں کا دو دن پرینٹیشن ہونے والا ہے اور ابھی دو دو دن ہائی کٹ کے جج آئیں گے اور اور گنمانے لوگ آنے والے وقتی اور وہ ان کا آنکلن کریں گے رام نگری آئیودیاں میں رام للا کی بھوے پران پرتشنہ کے بعد سے ہی رام بھگتوں کے آئیودیاں پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے بھگتوں میں شریرام کی آستہ لگاتار پڑھتی جارہی ہے ایسے میں سنگم نگری پریاغ رات میں شریرام یگ جے وشال کلشیاترہ نکالی گئی جس کی ادوائی ابی نیتہ عارون گووین اور سنین لہری نے یہ کی ہے مہیند دوران ابی نیتہم نے کہا کہ مودی اور یوگی سرکات میں جند ہی رام راجی بھی آنے والا یہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ رام راجی کی کلپنا کس طرح ساکار ہو رہی چاروں چاروں طرف کا جو وعدہ برن ہے وہ رام مائے ہے اتنی رام کی اوجہ ہے چاروں طرف اور ہر وقت جو ہے ان پلوں کو جینا چاہ رہا ہے جو برسوں سے انتظار کرتے تھے سالوں سال انتظار کیا ہے سب نے آج وہ ہمیں چاروں اور ہمارے دکھائی دے رہا ہے چاروں طرف رام رام جی شری رام جی شری رام پناہ رہا ہے اس سے زیادہ اور وہ بات اور کیا ہو سکتی ہے اور جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دیرے دیرے جو رام راجی میں جو جو نیم تھے جو مورلز تھے ہمارے جو سنسکرتی تھی ہماری وہ ہماری دیرے دیرے اب واپس آ جائے گی اس کے شروعات ہو گئی ہے کی پری کلپنا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ مانینی موڈی جی اور یوگی جی نے پون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مرکو لگتا ہے کہ بہت جلدی یہ ہوگا اور ہمارے جو جیسے آرون جی نے کہا کہ جو ہمارے یوہ جوڑا ہیں تو جہاں یوہ جڑتے ہیں تو آگے پیوچر آپ دیکھ لیجے کہ دیفنیٹلی مجھے لگتا ہے آگے دس سال میں یہ رام رج آدھا بن چکا ہوگا